اسلام علیکم کنگ کولفا ایک ایسی ڈزرٹ ہے جس کو کھانے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں کوئی بھی ایونٹ ہو اگر کنگ کولفا اسکریم آپ کو مل جائے تو کمال ہی ہو جائے گا تو چلی آئیے آج اس ریسپی کو ہم بنانا سیکھتے ہیں اس ریسپی کے لیے ہمیں دو کپ دودھ چاہیے اس کو ہم اوبال لیں گے اور اس کے بعد اس میں میں شامل کر دوں گی ایک کپ چینی اور آپ اس میں دودھ کھلا لے لیجئے یا پیکٹ کا دونوں ہی طریقوں سے فلیور سیم آئے گا اور اب میں نے یہاں پہ ایک کپ پاورڈر میل کا شامل کر دینا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ اس میں پاورڈر میل شامل کر سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر چھوٹی الہیچی پیسی بھی شامل کی ہے اور اس کو بہت دھیمی آج پر اس طرح سے کوک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا دودھ ہلکا ہلکا گاڑا ہونا شروع ہوگا اور دوسری طرف میں نے ایک کپ بادام ایک کپ پستا دس سے پندرہ عدد کاجو لیے ہیں اور میں ان کو اس طرح سے موٹا موٹا کوٹ لوں گی اور ان کو اب ہم اپنے پکتے ہوئے دودھ میں شامل کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنا ربڑی بلہ مزیدار سا ہمارا دودھ بند کر تیار ہو گیا ہے بس دس منٹ لگیں گے اور یہ دیکھیں اس میں کتنا اچھا کڑا ہوا ایک کلر آ گیا ہے چلے گی آج کو بند کر دیجئے اور اس کو تھنڈا ہونے چھوڑ دیجئے اور اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں میں نے یہاں پہ ایک بول لیا ہے دو پیک میں نے ویپنگ کریم کے لیے ہیں جن کو میں نے پہلے سے تھنڈا ہونے رکھا تھا ویپنگ کریم کو آپ تھنڈا ہی کر کے ویپ کریں گے اور یہاں پہ میں ہینڈ بریٹر کی مدد سے اس کو پانچ سے چھے مینٹ تک بیٹ کروں گی تو یہ ایسے فلفی سی بن جائے گی اور اب ہم اس کے اندر اپنی تھنڈی کی ہوئی ربڑی کو شامل کریں گے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ربڑی شامل کرتے ہوئے آپ کی ربڑی گرم نہیں ہونی چاہیے دو سٹیپ میں آپ اس کو شامل کر دیجئے اور بس تین سے چار منٹ تک کے لیے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیجئے اور اس کو ایک اچھے سے بول میں نکال لیجئے آپ چاہے تو بول میں نکالیں یا پلاسٹک کے کنٹینر بھی اس کو فریز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تین سے چار کترے کیوڑا ایسنس کے شامل کیے ہیں اور ایک ٹی سپون گلاب کا رکھ شامل کر کے اس کو چمچ کی مدد سے اس طرح سے فلیٹ کرنا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا میں نے یہاں پہ ڈرائی فروٹ پچا کر رکھا تھا وہ بھی میں اس کے اوپر ڈریزل کروں گی ایک بٹر پیپر لگاؤں گی اس کو چھے سے سات گھنٹے کے لیے فریز ہونے چھوڑ دوں گی چھے سے سات گھنٹے بعد دیکھ لیجئے ہماری آئس کریم بہت ہی مزیدار سی کریمی خوشبودار بن کر تیار ہو گئی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا تھا آج ہی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا کوئی بھی فیملی get together ہو آپ اس مزیدار سی آئس کریم کو تیار کر سکتے ہیں میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ ملتی ہوں ایک اور آسان سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت غیال رکھئے گا اللہ حافظ